مجھے ذاتی طور پر یہ سن کر کے کوئی بہت آشری نہیں ہوا کیونکہ کئی برسوں سے کشمیر کو بڑے قریب سے دیکھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئیے کہ یہ وہاں ایک جلن ہے یہ ٹرنڈ ہے یہ تتھا کتھت مکھے دھارا کے کشمیر کے اندریت نیتا جب بھی ستہ میں ہوتے ہیں تو کشمیر کو بھارت کا ٹوٹنگ بتاتے ہیں جس سے ستہ سے بنچت ہوتے ہیں تو یقین کو گیان پرابطی ہوتی ہے اس طرح کی الگاوات کی بہتشاہ کا استعمال کرنے لگتے ہیں یہ وہی کان ہوتے تھے لیکن نراشہ جنکبات اور چنتہ کی بات یہ ہے کہ کانگرس جو اپنے آپ کو ایک راشتیہ دل کہتی ہے وہ بھی ستہ کے اس ہوڑ میں اس ٹراب میں فس گئی ہے کہ وہ الگاوات کی اور شیطری بھاشاں بولنے لگ گئی ہے اب دیش کی جنتہ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہی کانگرس وکلپ ہو سکتی ہے کیا بھارت کی سرکار سنبھالنے کے لیے یا راحل گاندی جو اپنے آپ کو پردھان منتری کے لیے دعویدار کہتے ہیں کیا دیش ان کے نیتریت میں محفوظ رہ سکتا ہے یا ان کے پارٹی کے نیتریت میں محفوظ رہ سکتا ہے مجھے لگتا ہے یہ سوال دیش کی جنتہ کو اس کا سامنا کرنا ہوگا اس کا جواب دینا ہوگا